مدینہ شریف جن سے میں یہاں پر عبادات میں ذکر و عذکار میں میرے آقا کی نوادشات، انامات، احسانات فضل و کرم لوٹنے میں لگا ہوا ہوں اور ابھی میں یہ میرے گروپ کے ممبران کی طرف سے پتا چلا ہے کہ میرے متعلق حیدرباد شہر میں ایک افواہ پھیلائی جا رہی ہے چند شریف اور شر پسند لوگوں کی طرف سے کہ احمد نقشمندی صاحب کو پکڑ کے جیل میں دال دیا گیا ہے مدینہ منورہ میں وہ جیل میں ہیں اور ان کی رہائی کے لئے دعا کی جائے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے وہ جیل میں ہیں نوز باللہ مدینہ یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے اللہ کی لعنتوں ان لوگوں پر جو یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں اور رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کسی پر جھوٹا الزام اور تحمت لگانا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر کا گناہیں الحمدللہ میں آٹھ دن سے مسلسل اس ہوتل میں ہوں جس کا نام جو ہے فیرز الخیرات ہے اور یہ میرے ٹیم لیڈر ہیں جن کے گروپ سے میں جو ہے عمرہ کے ٹور پر آیا ہوں مننان بھائی ہے الحمدللہ اور یہ میرے تمام بھائی آٹھ دن سے میرے ساتھ ہیں میں یہی پر کھا رہا ہوں میں یہی پر سو رہا ہوں یہ الگ بات ہے کہ جس دن یہاں مناظرہ ہمارا ہوا تھا اس مناظرے کے بعد ایک دو تین گھنٹے کی جو قیفیت ہے وہ انشاءاللہ میں انتظر آپ کو جو ہے انڈیا آنے کے بعد میں اس پر ڈسکس کروں گا لیکن یہ جو پھیلایا جا رہا ہے کہ آٹھ دن سے جیل میں ہیں آٹھ دن سے جو ہے مولانا نظر نہیں آ رہے ہیں نوز بللہ اللہ کی لانا تو ان جھوٹوں پر آپ کی بے چینی اور بے خراری کو دیکھ کر میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے اور تمام حیدر آبادیوں سے بالخصوص میرے چاہنے والوں سے میں خواہش کروں گا کہ آپ ان غلط افواہوں پر توجہ مت دیجئے یہ وہی قوم ہیں جو رسول اللہ پر ترمت و الزام لگائی ہے جھوٹ باندی ہے جو حضرت عائشہ پر جھوٹ باندی ہے جو حضرت امام حسین پر جھوٹ باندی ہے آج ان کے غلام پر بھی جھوٹ بان رہی ہے آپ ٹینشن مت لیں الحمدللہ انشاءاللہ العزیز انڈیا آنے کے بعد پھر ہم دوبارہ آپ سے ڈسکس کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ